بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی سورہ جس کی آیات دو سو اچھاسی ہیں چالیس رکوع ہے اور اس کی دو سو پچپن نمبر آیت آیت القرصی ہے ناظرین اکرام دو سو پچپن کو عدد دہائی کریں گے تو بارہ کا ڈیجٹ آئے گا دو جمع پانچ جمع پانچ تو بارہ تو ناظرین اکرام ہم لیتے ہیں آیت القرصی کا عادت آیت علیف مدہ کے ایک یہ کے دستے کے چار سو چار سو گیارہ اور الکرسی ال کے تیس اور کرسی کے دو سو نفے تین سو اکیس عدد آئے گا الکرسی کا جمع کر لے چار سو گیارہ آیت کا چار سو بیارہ پلس دین سو اکیس تو سات سو بتیس سات سو بتیس کو آپ جمع کر لے سات جمع تین دس دس جمع دو تو بارہ اور آیت القرصی کا عدد بھی بارہ ہے اور اس کی جو آیات ہے آیت ہے دو سو پچپن نمبر وہ بھی عدد دہائی بارہ ہے کیا یہ بارویں کی طرف اشارہ نہیں ہے ناظرین اکرام آپ آیت الکرسی کوئے جو بیاناتی عدد ہے باطری عدد ہے یعنی علیف کے اندر لام فے چپا ہوا ہے یہ کے اندر علیف ہے تے کے اندر علیف ہے تو یہ ایک سو بارہ آیت کا باطنی عدد ایک سو بارہ ہے اور الالف لام علیف کے اندر ہے لام فے لام کے اندر علیف میم تو عدد بن گیا ایک سو ایک آون اب ہے کرسی کاف کے اندر علیف فے ہے رے کے اندر علیف ہے سین کے اندر یہ نون ہے اور یہ کے اندر علیف ہے کرسی کا عدد ہے ایک سو تر تالیس ون فور تھری تو اب تینوں کو جمع کر لیں آیت ال کرسی ایک سو بارہ جمع ایک سو اکاون جمع ایک سو تر تالیس تو آپ کے پاس عدد آئے گا چار سو چھے کا یعنی آیت ال کرسی کا جو باطنی عدد ہے وہ چار سو چھے ہے جو کے ولی الاصر کا عدد ہے سلام علیہ السلام یعنی ولی کے عدد فوٹی سکس ہے اور اصر کے عدد تین سو ساٹھ ہے چھالیس اور تین سو ساٹھ کو آپ جمع کر لیں تو چار سو چھے کا عدد یعنی کہ آیت کا نشان بھی بارہ اور اس کا آیت ال کرسی کا عدد سات سو بارہ باطنی عدد چار سو چھے جو کے ولی الاصر کا عدد ہے ناظین اکرام اب ہم بات کرتے ہیں ایت ال کرسی کے حروفوں کو بست حرفی کر لیں آپ الگ لگ کر لیں علیف یہ تھی آیت کے تین حروف ہیں ال الیف لام پانچ ہو گئے اور کرسی کے کاف رے سی اور یہ ناظین اکرام یہ چار ہو گئے پانچ اور چار نو ایت ال کرسی کے حروف جو ہیں آیت ال کرسی کے حروف نو ہیں ناظین اکرام یہ نو حروف اشارہ کرتے ہیں سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کہ کبھی بھی پاکہ عدد ہے اور جب آپ انہیں خالص کریں گے تو سات حروف رہ جائیں گے صرف دو حرف ہیں جو مقررات میں گرے ہیں یعنی کہ الیف دو مرتبہ آیا ہے اور چھوٹی یہ دو مرتبہ آئی ہے یعنی آیت میں الیف آیا ہے اور ال کرسی میں بھی آیا ہے چھوٹی یہ آیت میں بھی ہے اور کرسی میں بھی ہے یعنی الیف اور چھوٹی یہ دو مرتبہ آئے ہیں اب مقررات میں دو حرف ہیں علیف اور چھوٹی یہ علیف کا عدد ایک ہے چھوٹی یہ کہ عدد دس ہے ایک جمع دس تو گیارہ یہی تو ہو کا عدد ہے اللہ لا الہ الا ہو والہی القیم اب یہ ہو پوری آیت القرصی سے ہو میں بند ہے ناظرین اکرام القرصی کا عدد میں بتا چکا ہوں کہ تین سو اکیس ہے اب جن کے سیل نمبر تین سو اکیس کا کوٹ ہے یاد رکھیں یہ القرصی کا عدد ہے اور یہ بھی یاد کر لیں کہ الحسین بن علی کا عدد بھی تین سو اکیس ہے تاہاں مجھے اس پہ بات نہیں کرنی میں انشاءاللہ اندہ کسی ویڈیو میں بات کروں گا کہ القرصی کا عدد اور الحسین بن علی کا عدد تین سو اکیس ہے اور ایت القرصی کا عدد میں بتا چکا ہوں آیت کے چار سو گیارہ والقرصی کے تین سو اکیس تو سات سو بتیس یہ عدد ہے قرآن حسین اور کربلہ کا قرآن کی عدد تین سو ایک ہسین کے ایک سو اٹھائیس ہیں اور کربلا کے دو سو تریپن ہیں آپ جمع کریں گے تو سات سو پتیس جو کہ ایت القرصی کا عادت ہے ناظرین اکرام میں آتا ہوں اپنے عمل کی طرف حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر آزم سے سنا ہے مولا فرماتے ہیں جس گھر میں ایت القرصی پڑی جاتی ہے شیعتین بھاگ جاتے ہیں اور چالیس دن تک اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا ناظرین اکرام چالیس دن تک آپ نے ایت القرصی بارہ مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دلو شریف ضرور پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ سہر جادو سے کامل حفاظت ہوگی ملتے ہیں ایک نئے راز اسرار اور عمل کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے بار موسیقی